نیو گلوبل فیٹس کے معزز ناظرین السلام علیکم ایک نئی ویڈیو میں خوش شام دے امریکہ اور افغان تالیبان کے درمیان جاری جنگ میں تیب اردمان نے جو انٹری بھاری تھی اس نے امریکہ کے ہوش اڑا کر رکھ دیا ہے ترکی نے افغان تالیبان کا بھرپور ساتھ دیا ہے جس کی وجہ سے تالیبان افغانستان میں مزید مضبوط ہو رہے ہیں تالیبان کے جانب سے ترکی کو ایک پیغام جاری کیا گیا جس نے عالمی میڈیا کی توجہ اپنی طرف کر لی ہے ناظرین اکرام ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں ترک فوجیں افغانستان میں رہیں گے جس کی وجہ سے قابل سب سے اہم علاقہ بن جائے گا تالیبان نے ترکی کو کون سا پیغام جاری کیا آج کی ویڈیو میں ہم اسی پر بات کرنے جا رہے ہیں توری طرح سے ناکام ہوا ہے اور تالیبان کی جیت ہوئی ہے جس نے امریکہ کو ساری دنیا کے سامنے رسوا گر دیا اسی لیے تالیبان کے ترجمان سہیل شاہین نے کہا کہ ترکی کو دوہا بواہدے کے تحت افغانستان سے اپنی فوجیں نکالنی ہوگی خبر اصلا ادارے رائٹرز کو ایک بھیجے گئے ایک ٹیکسٹ میسج میں شاہین نے کہا ہے کہ ترکی کو بھی افغانستان چھوڑنا چاہیے کیونکہ وہ نیٹو کا رکن رہا ہے سہیل شاہین نے کہا کہ ترکی گزشتہ بیس سالوں میں نیٹو افواج کا حصہ تھا لہٰذا انہیں انتیس فروری دوہزار بیس کو امریکہ کے ساتھ تیہ پانے والے معاہدے کی بنیاد پر افغانستان سے جانا ہوگا ان کا کہنا تھا کہ ترکی ایک بہت بڑا اسلامی ملک ہے افغانستان کے اس کے ساتھ تاریخی تعلقات ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ مستقبل میں بھی ان کے ساتھ قریبی اور اچھے تعلقات ہوں گے کیونکہ مستقبل میں افغانستان میں ایک نئی اسلامی حکومت قائم ہونی ہے دوستو خبر اسان ادارے رائٹرز نے بتایا کہ محکمہ خارجہ اور ترکی کی وزارت خارجہ نے فوری طور پر رد عمل میں کوئی جواب نہیں ریا خیال رہے کہ اپریل میں امریکی صدر جو بائٹن نے اعلان کیا تھا کہ وہ افغانستان سے گیارہ ستمبر دوہزار اکیس تک اپنی تمام افواج نکال لیں گے جس کا سلسلہ مرحلہ وار جاری ہے گزشتہ ماہ کے اختتام تک چوالیس ویسد امریکی اور اتحادی افواج افغانستان سے نکل گئی تھی امریکہ جلد افغانستان کا بگرام ائر بیس افغان فورسز کے حوالے کر دے گا رام ائر بیس امریکی اور نیٹو افواج کے زیر استعمال رہنے والا سب سے بڑا فوجی اڈا ہے جو انیس سو اسی کی دہائی میں سابق سویت یونین نے تعمیر ہوا تھا چھے فوجی تنصیبات پہلے ہی افغان وزارت دفاع کے حوالے کی جا چکی ہیں جبکہ خبر اصان ادارے رائٹرز کے مطابق ترک وزارت دفاع نے خلوسی اقار نے حوالے سے کہا کہ صورتحال کیا ہے سیاسی مالی اور لوجسٹک امداد کی اگر یہ سب ہو جاتا ہے تو ہم حامد کرزئی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر رکھ سکتے ہیں دوستو افغان مجاہدین کے قدر میں سیاسی دفتر کے ترجمان ڈاکٹر محمد نائم کے مطابق اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے افواج کی موجودگی نہ تو قبول کی اور نہ ہی کریں گے ڈاکٹر محمد نائم نے عرب نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا افغانستان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری صرف افغان کی ہے اور غیر ملکی شہریوں کا تحفظ بھی اسلام اور بین الاقوامی قوانین کے تحت اس ملک کی ذمہ داری ہے جہاں وہ رہ رہے ہیں اس حوالے سے ترک حکام کا کہنا ہے کہ ائرپورٹ کی سیکیورٹی کی تجویز کا فیصلہ مئی میں نیٹو کی میٹنگ کے دوران کیا گیا جس میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے بیس سال سے جاری افغانستان کے قبضے کو ختم کرنے کا اعلان کیا تھا دوستو افغانستان جنگ کے حوالے سے ایک قطاب ٹائم ٹو اینڈ افغان وار میں اس کے لکھاری سکارڈ ہارٹن نے لکھا ہے کہ امریکہ افغانستان کی تاریخ اس کی ثقاوت اور اس کے خطوخال کو سمجھنے میں مکمل ناکام رہا ہے امریکہ صرف افغان سیاسی رہنماؤں کو ہی سمجھ سکا ہے جو مغربی طرز کی جمہوریت کی حمایت کا بہانہ کر کے رقم پر ٹورتے ہیں ہارٹن کے مطابق جیسے ہی امریکہ افغانستان سے نکلے امریکہ کی بنائی ہوئی یہ جمہوری حکومت ریزہ ریزہ ہو جائے گی انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ کی جنگ در حقیقت ایک بھندہ تھی امریکہ نے نہ صرف اس جنگ میں اپنے دشمنوں کو شکستی بلکہ خود کو بھی تباہ کر لیا اور یہی کچھ اسامہ بن لادن اور الکائدہ چاہتی تھی یہ تلخ حقیقت اس وقت سامنے آ گئی جب امریکہ اس بدترین جنگ میں پنس گیا اور اس جنگ سے نکلنے کے لیے بالآخر اسے مجاہدین کے ساتھ ایک معاہدہ کرنا پڑا اس امن معاہدے میں مجاہدین نے وعدہ کیا کہ وہ افغانستان کے اندر اور باہر دہشتگردی کو ختم کر دیں گے سیول اور انسانی حقوق کی تعظیم کریں گے بشمول عورتوں کے حقوق اور ایک جمہوری نظام کی بنیاد رکھیں گے دوسرے الفاظ میں انہوں نے اپنے ہی بنیادی اصولوں کو اپنانے سے انکار کر دیا ایک بے وقوف مشاہدہ کار کی اس طرح کی مثالی نتائج کو تسلیم کر سکتا ہے مغربی صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے ایک مجاہدین کمانڈر نے کہا کہ ام تب ہی قائم ہو سکتا ہے جب شریعہ قوانین نافذ ہو جائیں گے ایک ایسا فریق جو جنگ جی چکا ہو وہ اپنی بنیادوں پر سمجھوتا کیوں کرے گا اسی خوف کی بنا پر بعض فریقین چاہتے ہیں کہ امریکہ ابھی افغانستان میں مزید کچھ عرصے کے لیے رہے اگر افغانی امریکہ کے زیر سایہ گزشتہ بیس برسوں میں جمہوری ادارے نہیں بنا سکے تو چند مزید سالوں میں یہ قاند کیسے کریں گے افغانی کب تک امریکہ کے سر پر جیتے رہیں گے اور بالآخر ایک دن انہیں اپنے ہی قدموں پر کھڑا ہونا پڑے گا اس بات کے بہت سارے اور ٹھو ثبوت موجود ہیں کہ مجاہدین ایک زلہ کے بعد دوسرے پر قبضہ کرتے جا رہے ہیں حتیٰ کہ سی آئی ایکہ یہ تک کہنا ہے کہ بہت جلد قابل بھی مجاہدین کے قبضے میں ہوگا دوستو پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریچی نے تاجکستان کے دارالحکومت دو شمبے میں افغان صادر اشرفانی سے ملاقات کی تھی انہوں نے کہا کہ پاکستان کو افغانستان میں بھڑتے ہوئے تشدد پر تشویش ہے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا تھا یہ ملاقات دو شمبے میں ہارٹ آف ایشیا استمبول پروسس کی نوی سالانہ کانفرنس کے موقع پر ہوئی تھی وزیر خارجہ شاہ محمود قریچی نے کہا کہ افغانستان ایک مضبوط مستحقم اور پرام افغانستان چاہتا ہے خطے میں امن کے لیے افغانستان میں امن ضروری ہے انہوں نے افغانستان میں بھڑتے ہوئے تشدد پر تشویش ظاہر کی اور کہا کہ پاکستان کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے پاکستان کا آج بھی یہی موقف ہے کہ افغانستان میں امن کے لیے جنگ کا راستہ اختیار نہ کیا جائے انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں ایک سیاسی حل کی ممایت کرتا ہے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان جاری اند مذاقرات سے ہی امن کی راہ نکلے گی انہوں نے امید ظاہر کی کہ آئندہ ماہ استمبول میں ہونے والے افغان امن مذاقرات میں بڑا بریک تھرو میرے گا ناظرین اکرام وزیر آزم عمران خان نے کہا کہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان دوہا میں جاری مذاقرات کے باوجود تشدد میں اضافے پر گہری تشویش ہے قابل میں افغان صدر اشرف غنی کے ساتھ ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ افغانستان میں امن کے لیے جو ممکن ہو سکا پاکستان اپنے پوری کوشش کرے گا وزیر آزم بننے کے بعد یہ افغانستان کا عمران خان کا پہلا دورہ تھا پیس کو آنفرنس کرتے ہوئے پاکستانی وزیر آزم نے کہا کہ ایک ایسے وقت میں جب افغانستان میں تشدد بھڑا ہے یہاں آنے کا مقصد جناب صدر یہ ہے کہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کی حکومت کو گہری تشویش ہے اور تشویش وہی ہے جو آپ محسوس کر رہے ہیں ہم افغانستان میں امن چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ افغان عوام چار دہائیوں سے تشدد کا شکار ہے انسانی کمیونٹی جو امن چاہتی ہے اس وقت افغانستان میں امن کی اشد ضرورت ہے عمران خان نے کہا کہ پاکستان نے امریکہ اور طالبان کے درمیان بات چیت میں اہم کردار ادا کیا ہے اور پھر افغان حکومت کے ساتھ مذاقرات کی راہ ہموار روس بھی اس وقت افغان جنگجووں کے ساتھ گڑا ہے روس چائنہ اور پاکستان چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن قائم ہو اس وقت امریکہ کا افغانستان میں رکنے کا کوئی جواز نہیں بنتا افغان طالبان چاہتے ہیں کہ افغانستان میں اسلامی نظام حکومت قائم ہو لیکن اشرف ونیر جو کہ امریکہ اور بھارتی پٹھو ہے کسی صورت افغانستان میں اسلامی نظام حکومت قائم نہیں ہونے دینا چاہتا ایک بات یاد رکھیں کہ اگر اس افغان امریکہ جنگ کا نیا سلسلہ شروع ہوا تو افغانستان جنگجووں کی اللہ کی مدد کے ساتھ ساتھ روس اور چائنہ کی طرف سے بھی مدد ملنے کا امکان ہے مبسرین کا کہنا ہے افغان جنگ در حقیقت افغانیوں کے ساتھ نہیں بلکہ امریکہ نے چین کے خلاف ایک نیا محاذ گرم کیا ہے کیونکہ اس جنگ کی آٹھ میں چین کے اتحادی ملک پاکستان کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی آخر میں ایک بار پھر تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بہت آسانی مل سکے شکریہ